یہ امریکہ کا ٹاپ سیکرٹ میشن ہے اور اس سیکرٹ میشن کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے پوری ایک ایجنسی بنائی ہے دوستو یہ کسی ہالی وڈ مووی کا سین نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کے ایک ریل نیوکلیئر ٹرانسپورٹیشن ٹاپ سیکرٹ میشن کا ایک سین ہے نیوکلیئر ویپنز جن میں پورے شہر کو تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے ایک بہت بڑی پلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی پورے شہر کو تباہ کر سکتی ہے دوستو ڈو یو نو چینل کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ امریکہ ان ویپنز کو بلکل سیکرٹ لی کیسے ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور امریکہ ان نیوکلیئر ویپنز کو ایک ہی جگہ پر سٹور کر کے کیوں نہیں چھوڑ دیتا اور آخر ان نیوکلیئر ویپنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور پھر امریکہ نے نیوکلیئر ٹرانسپورٹیشن کے لیے کس کس طرح کے سیکیورٹی انتظامات کر رکھ لیے ہیں دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خصان دیتا ڈو یو نو چینل کے کیولیس فیلوز اس ٹرک کو دیکھیں اس میں نیوکلیئر ویپنز کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اردگرد گاڑیوں کا یہ کافلہ صرف اس ٹرک کی سیکیورٹی کے لیے ہے اور پھر سب سے آگے اور سب سے پیچھے یہ جو پولیس کی دو گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لوکل پولیس کی گاڑیاں ہیں یہ صرف اس پورے کافلے کو ٹریفک کے مسائل سے بچاتی ہیں اور ان کو اپنی منزل تک آسانی سے پہنچنے میں مدد کرتی ہیں اور پولیس کی گاڑیوں کے پیچھے ٹرک کے قریب یہ جو بکتر بند گاڑیاں ہیں انہیں بیر کیٹس کہتے ہیں یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور ان میں وہ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو اس مشن کا حصہ ہیں ان بکتر بند گاڑیوں میں فائرنگ کرنے کے لیے کئی سراخ بھی بنائے گئے ہوتے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں اس کے اندر بیٹھے ایجنٹس گاڑی سے باہر نکلے بغیر اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور دشمن پر فائر بھی کر سکتے ہیں اور ان گاڑیوں میں بیٹھے ایجنٹس کے پاس پسٹل، رائفلز اور ہینڈ گرنیڈ بھی ہوتے ہیں اور اس سب کے علاوہ ان بیر کیٹس کے اوپر ایک انتہائی پاورفل مشین گن بھی فکس کی جاتی ہے لیکن اس سب کو صرف اسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے اور اس نیوکلئر کارگو کے دفاع کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پڑ جائے لیکن عام طور پر ان گاڑیوں میں بیٹھے ایجنٹس تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے سب کا کوئی بھی واقعہ سامنے نہ آ سکے دو یونو چینل کے کیوریس فیلوز اس کے علاوہ یہ گاڑیاں آڈیو ڈیوائسز کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے جوڑی ہوتی ہیں یہ آڈیو ڈیوائسز تین مختلف طرح کے کمیونکیشن کو انیبل کرتی ہیں سب سے پہلے طریقے میں ان گاڑیوں میں بیٹھے ایجنٹس دوسری گاڑیوں میں بیٹھے ایجنٹس کے ساتھ ہر وقت کنٹیکٹ میں رہتے ہیں کمیونکیشن کا دوسرا لیول یہ ہے کہ ان گاڑیوں میں بیٹھے ایجنٹس دوسرے سپورٹنگ ایجنٹس کے ساتھ بھی کنٹیکٹ میں رہتے ہیں دراصل یہ کافلہ پانچ بکتر بند گاڑیوں پر نہیں بلکہ سات بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن ان میں سے دو گاڑیاں ان سے چند اگمیل آگے رہتی ہیں اور وہ ہر چیز کا جائزہ لیتی ہیں اور انہیں پھر انفارم کرتی ہیں ان پانچ گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں اس مشن کو لیڈ کرنے والا کمانڈر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہر تیس منٹ کے بعد ان سے اپ ڈیٹ حاصل کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ ان کی کمیونکیشن کا تیسرا لیول سب سے خاص ہے یہ ایجنٹس اس پورے مشن کے دوران البوکر کی نیو میکسیکو میں واقعہ ٹرانسپورٹیشن اور ایمرجنسی کنٹرول سینٹر کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں یہاں سے پورے انیٹس سٹیٹس آف امریکہ کی نیوکلئر ٹرانسپورٹیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کنٹرول سینٹر میں موجود سٹاف پورے ملک میں موجود ان تمام گاڑیوں کو ٹریک کرتا ہے جو ہائی رسٹ کارگو کو لے کر جاتی ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں یہ پھر بیک اپ میں موجود پولیس کو وہاں ان کی مدد کے لیے گھنچتی ہے یہاں پر یہ کنٹرول سینٹر ایک انتہائی اہم کام کرتا ہے یہ ان کے لیے ایک پاسورٹ جنریٹ کرتے ہیں اور جب یہ بیک اپ پولیس وہاں پہنچتی ہے تو اس پاسورٹ کے لیولے کی وہاں پر پہلے سے موجود ایجنٹس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں دوستو بیک اپ پولیس کو یہ پاسورٹ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ کہیں دشمن اس نیوکلئر ویپن کو حاصل کرنے کے لیے فیک پولیس بن کرنا آ جائے دوستو یہ اتنے انگینت پروٹوکولز کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ایجنسی کتنے اچھے طریقے سے اس میشن کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے دو یونو چینل کے کیوریس فیلوز اب بڑھتے ہیں اس ٹرک کی طرف اس نیوکلئر ویپن کو کیری کرنے والے ٹرک کی بارڈی کو بہت مضبوط دھات سے بنایا گیا ہے اس گاڑی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے اوزار اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے اور اس کے علاوہ آگ یا پھر کوئی بھی حادثہ اس گاڑی کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا اس کا وزن تقریباً پچیس ٹن کے قریب ہے اور اس کے دروازے صرف اور صرف اندر سے ہی کھولے جا سکتے ہیں اس کے اتنے زیادہ وزن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو بھی جاتا ہے یا پھر دشمن حملہ بھی کر دیتا ہے تو وہ اس گاڑی کو کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ پچیس ٹن کے وزن کو کیری کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے اگر کبھی بھی کوئی اس ٹرک کے ٹیر وغیرہ کو نقصان پہنچا دے یا پھر اس کے ایکسل کو توڑ دے تو تب بھی وہ اس نیوکلئر ویپن تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ اس ٹرک کے دروازے الیکٹرونک کی کے ذریعے صرف اندر سے ہی کھولے جا سکتے ہیں اور دوستو اگر کوئی اس ٹرک کے ساتھ لٹک کر اس کے لاکھ کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو ٹرک میں ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے ذریعے اس شخص پر فوراں فوم بننے والا ایک کیمیکل سپریگ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس ٹرک کی بارڈی میں ایک ایسا سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے کہ جو اس کے قریب جائے گا اسے چار سو چاریس وولڈ کا جھٹکہ بھی لگے گا دوینو چینل کے کیوریس فیلوز یہ تمام حفاظتی اقدامات صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ دنیا کا یہ خطرناک ترین ویپن یہ نیوکلئر ویپن کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے اس کے علاوہ اس پورے کافلے کو فضا سے دو امنیکی فوجی ہیلیکاپٹر بھی مونیٹر کرتے ہیں اور وہ بھی ہر طرح کی سیچوئیشن کے لیے ہر وقت تیار رہے ہیں اور اس طرح سے اس مشن کو پورا کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے خطرناک ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے دوینو چینل کی کیوریس فیلوز نیوکلئر ویپن کے کچھ پارٹس بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جیسا کہ پلوٹونیوم کور دوستو پلوٹونیوم کور بلکل ایک بیٹری کی طرح کام کرتا ہے جتنا وقت گزرتا جاتا ہے یہ اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے ایک بیٹری کی طرح اسے دوبارہ سے ریچارج نہیں کیا جا سکتا اس تمام پرانے کور کو نئے کور سے ریپلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی استعمال کے لیے بلکل تیار ہو اس مقصد کے لیے اس نیوکلئر ویپن کو نیوکلئر ورکشاپ میں لے کر جانے کی ضرورت ہوتی ہے دوستو ان نیوکلئر ویپنز کو سیفلی یہاں تک پہنچانے اور پھر واپس لے کر جانے کے لیے امریکہ نے پوری ایک ایجنسی بنائی ہے جو نیوکلئر ٹرانسپورٹ سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے اور دوستو آج تک امریکہ نے اپنا ایک بھی ہتھیار کبھی بھی راستے میں نہیں کھویا اور نہ ہی کبھی غلط ہاتھوں میں پڑھنے دیا ہے دوستو دیو نو چینل کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بے حد شکریہ